اور اسی وجہ سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کو بعد میں مار پڑی دیل خانے میں زبردستی شراغ زیر پیش کیا گیا فرمایا میں نہیں کی ہوں گا پلا دا موں کھول کر منصور کے لوگوں نے پلایا اور کوریں بارے امام کے بدن میں زیر اثر کر گیا فرمایا مر جاؤں گا مگر میں یہ نہیں فتحہ دوں گا کہ جو امت کے پوچھے بغیر زبردستی بیٹھ گیا ان کی بیعت بیعت ہے اور یہ خلیف ہے اور امام مالک رحمت اللہ نے یہی بات پہی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیعت جو لیتے ہیں ان مولویوں سے پوچھا نا شیخر حدیثوں سے انہوں نے کہا لوگ تو پھر جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں بعد میں پھر جاتے ہیں اور لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں نیک لوگوں کا مارا تختہ اٹھنے کی تو انہوں نے ایک حجاجی قسم نکالی حجاج بن یوسف زاران کے نام پر مشہور ہے مولویوں نے بتایا کہ تم یہ قسم لیا کرو کہ میں بیعت کر رہا ہوں اس کی اور اگر میں اس بیعت سے پھر ہوں تو میری بیویوں کو طلاق میرے غلام آزاد اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں سلتا کہ یہ منواہ ہو اس سے تاکہ پھریں تو سب کچھ ہو سکتا اب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے بجھا کہ یہ قسم لیتے ہیں عباسی انہوں نے فرمایا یہ قسم کوئی قسم نہیں اٹھا دیا کرو اور جب موقع میرے نظالموں کا تختہ ہو ان کی بیعت کوئی بیعت اور نہ یہ قسم ہے کوئی قسم ہے یہ زبردستی ہے اسی لیے امام صاحب کو جو مار پڑینا کہ فتوہ دو کہ زبردستی کی طلاق وہ طلاق کا مسئلہ نہیں تھا حکومت کا مسئلہ کہ اگر یہ بات ہوئی کہ طلاق المقرع علیہ صاحب زبردستی سے اس طرح منوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی تو لوگ تو پھر دیں گے پھر جاتے سے اور تختہ اٹھتے سے تو امام صاحب نے کہا یہ کوئی طلاق نہیں پھر جائے گا اس پر انہیں بی بیچاروں کو مار پڑی ان کے بازو نکل گیا اس لیے سید ابو رسول ندی فرماتے ہیں مالک ربو نیفا سے بڑا امام اس امت میں کون ہے جب انہوں نے فتوہ دیا کہ مسلمان حکمران دین کے اصلاح بغاوت کرو سب لوگوں کے فتوے جھوٹے فتوے ان کے سچے ہیں جو امام تھے پہلی صدی کے جنہیں جو صحابہ تعبین سے ملے دیں بلکو ٹھیک تو کہتے ہیں قضی وقر اجساد کہ یہ جاہل ایل حدیث جو پیدا ہوئے دن کی وجہ سے امت میں نیکی کا حکم دینا اور برائی کا حکم برائی سے روکنا ختم مٹایا انہوں نے کہ ظالموں کو کشنا کو بیٹھ رو امام احمدی کہتے تھے یہ عباسی ظالم زین کا ساتھ دو ابن تیمی ابھی ساری عمر یہ پر چار کرتے یہ ابن حضم تھا نیک اللہ کا بندہ جس نے کہا جب بھی کوئی عادل آدمی کھرا ہو جائے اس حکمران سے زیادہ نیک تو زیادہ نیک کا ساتھ دو وہ باغی نہیں حکمران باغی ہے جو تخت پر بیٹھا باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا اس کا ساتھ دو رعیت میں سے جو اٹھا ہے مقابل میں وہ نیک اٹھا ہے لے حدیثوں میں سے جس کی علم و حلہ میں یہ مسئلہ واضح اور اس نے دلیل نہیں دی کہ کونہ اجماع کرنے والا فقی حسین رضی اللہ علیہ وسلم بن زبیر سے اور جو مدینہ شریف سے اٹھے تھے صحاب الحرہ صحابر تابین ان سے برا کون فقی پیدا ہوا وہ اٹھے نہیں تھے یزید کے خلاف اور دوسرا کون ہو تم اس قسم کے فتح وہ نیک تھا سپین میں پیدا ہوا حالانکہ بنو میہ میں سے تھا ظاہری مگر اس نے کہا سب جھوٹ بولتے کہ ان ظالموں کو یہ پکڑا دو کہ تم حکمران ہو یہ حکمران نہیں ہیں حکمران ہوا جن کو ہم چنیں گے اپنے گھر سے پکڑ کر رائیں گے کہ ہم تمہیں حکمران بلاتے ہیں وہ ہوگا حکمران وہ اگر ٹیڑا بھی ہو جائے گا بعد میں اگر پہلے ہی ٹیڑا ہمارا انتخاب کارا ہم نے بھی غلط چنا اگر چنا ٹھیک تھا بعد میں غلط ہو گیا تو ٹھیک دیکھیں گے کہ بہت دور تو نہیں نکل گیا غلط باتیں اس کی نہیں مانیں گے مگر اسلاح کی کوش کریں یہ مسئلہ صاف کر لو ورنہ صرف اتنی رہت دیتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے جہاد کیے یار ان سے غلطی ہوئی ہے مگر اللہ معاف کرے اب جب پتا چل گیا کہ بغاوت نہیں کر سکتا اب جو کرے گا وہ مجرم توبہ 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 ان کے لوگوں کو باغی کہتے ہو باغی وہ ہیں جو تخت پر بیٹھے گئے شریعت کے خلاف کر رہے ہیں انہوں نے شریعت سے بغاوت کی ہے اس نے والے باغی نہیں یہ حکمرانوں کی ڈکشنری ہے کہ ریا کو باغی کہتے ہیں دین میں باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا خواہ وہ حکمران ہے خواہ رہی ہے تو امام فرمادتے ہوئے جاہل ایل حدیثوں کی وراء سے امت میں ختم ہو گیا یہ جذبہ کہ برائی سے ٹوکٹو اور نیکی کا حکم دوں حتی تغلب الظالمون علیہ موری اسلام آیا انٹیڑی ہو گئی کہتے ہیں اسی کا نتیجہ نکلا کہ ظالم جو ہیں اسلام میں وہ حکومتوں پر چھا گئے سپین سے دیکھ کر انڈیجا تک بیٹھے گئے ہزاروں سال تک قراد کرتے ہیں لوگ صرف بیٹھے رہے تماشا بیٹھے دیکھتے رہے سلام کرتے رہے ظالم مسلمان حکومتوں پر بیٹھے گئے وہ کہتے ہیں تم قومت لگاتے ہو کبو نیفا رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ بدماش کی حکومت دیز ہے جس کا مذہب یہ تھا کہ پٹاس نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان ظالموں کے اخلاف جو اٹھے ہیں ان کا ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اٹھے ہیں تو ان کا ایک ساتھی جس کا سوالہ محمد اختر حق نے دیا یہ کتاب میں نے پیشلی مرتبہ بیان کی تھی کہ ایسی کتاب ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ترجمہ ہو جائے مسلمان زندہ ہو اور جب اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی عوضائی یونیورسٹی کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ اس سے آگے کوئی ڈگری ہوتی جاتی تین جلدوں میں جہاد والکتال اس سے آرہ کتاب اسلام میں کوئی نہیں لی تو ایک فصل اس میں لکھی ہے کہ یہ ظالم جو حکومت کے بیٹھے ہیں کولم کو خلیفہ کہتا پوری فصل اس قابل ہے کتاب و مقتبس حلق یہ آپ کربلانہ سمجھے صرف ایک ساری دین کی بنیادی بات ہے کہ آیا جو تخت سمبھال لے وہ مسلمانوں کا حکم رہا ہے کتاب و مقتبس حلق سلطہ کہ جو زبردستی حکومت چھین ہے مسلمانوں کے اس سے جہاد لازم ہے وہ ایک جن کے لیے ہمارا حکمران نہیں اس سے حکومت چھین نہیں دین ہے اس پر بیس کرتے جاتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ بھئی خلیفہ اور حکمران اس کو کہیں گے جو مسلمانوں کا چنا ہوئے آگے پھر دلیلیں دی ہیں بیسیں کی ہیں اور بعد میں پھر بتایا کہ یہ یزید جو کس نے اس کو چنا اس طرح میں نے بتایا ایک ایک لاکھ روپایا عبداللہ بن عور کو عبدالرمان بن عور بکر کو بیٹا امیر مابیہ نے بعد میں کہا یار یزید کی بیعت کر رہا ہوں نے کہا ہمارا دین اتنا سستا کچھ لوگوں کو تلواریں جکھائیں کہ جو نہیں مانے گا یہ علاج ہوگا یہ بیعت نہیں جبر اس کو بھی ثابت کیا کہ ایک دن کے لئے وہ حکمران نہیں ہے مقتصب سلطلہ مسلمانوں کا اقتدار اس نے بزور تلوار چھینہ ہے اور اس کے لئے امت پر فرض تھا کہ وہ اس کو چھینے اس لئے امام حسین کا جو ہے جہاد ہے جہاد اور اس پر واقعہ لکھا ہے انہوں تھوڑا لکھا مگر وہ حوالہ دیا کہ امام حسین رضیوں کے ساتھ کیا سمجھے تو حسین ابن علی رضیوں کے ساتھ جو لوگ لکتال قوات یزید ابن معاویہ المقتصب الخلافہ الفاظ سنیں دو سو دو صفحہ ہے فرماتے ہوں جو اس قوت کے ساتھ ظالم تھین کر بیٹھ گیا سلطلہ ہمیں اس سے بیت نہیں یہ لوگ جو بے وکوف ہیں وہ شراب پیچا کوئی نہیں میں نے کہا اگر وہ ابو بکر بھی ہوتا تو ظالم ہوتا اس طرح حکومت سنبالنے کا اسلام میں جواز نہیں اس کے ذاتی کردار کی بات نہیں خلافہ آئی نہ یہ معاملہ اس کو سمجھو کہ دین اسلام میں آئی ان کے اندر کسی کوئی ذات نہیں کوئی حکومت پر آئے جب تک امت نہ چونے تو فرماتے ہیں یہ قوت کے ساتھ سلطلہ کو جو غصب کر کے بیٹھا اس پر اس کا نام نہیں لکھا میں بتاتا ہوں تو وہ آدمی تھا عبداللہ ابن عمر قلب یہ کوفہ کا تھا جس کا وہاں مکان تھا بڑا امیر آدمی تھا ڈی وی سے اس کی امی وحب اس نے دیکھا کہ رشکر جو ہیں وہ کٹھے کیے جا رہے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ فوج کدھر بیجی جا رہی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین رضی جنہوں کے مقابلہ میں عبداللہ ابن زیاد بیج رہا ہے تو اس وقت اس نے اپنے دل میں جو انہوں لکھا ہے وَاللَّهِ الَقُدْتُنْتُرَا جِحَادِ اَحْلِ شِرْكِ حَرِيْسَ کہ اللہ کی قسم مگر اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ مشرقوں کے ساتھ جہاد سے جو مجھے ثواب ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب ہوگا جب میں ان ظالموں سے لڑوں گا جو اللہ کے رسول کی ہے بیٹی کے بیٹے کے ساتھ لنے جا رہے ہیں جو فرزند رسول کے ساتھ لنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے میں جہاد کروں گا تو وہ کافروں کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے اصل جن جو گم کر دیا انہوں نے فتوے دے دا کہ جو خبیص بیٹھ جائے حکمران ہے اور وہ گیا پھر اپنی بیویوں میں باہب کے پاس اس نے کہا ہمیں واپ سنلا میرا تیرا بڑا پیار تھا مگر میں نے ایک فیصلہ کر لی یہ بات ہے کہ میں نے لشکر دیکھے ہیں وہ ظالم جا رہے ہیں فرزند رسول کے مقابلہ میں اب میں جا رہا ہوں اس نے کہا اللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مبارک کرے میں ساتھ جاؤں لے گیا حضرت احمیہ حسین رضیوں سے جا کر میرا ساری بات سنائی اب یہ لشکر میں جب گیا سار کاٹا انہوں نے پھر بیوی کی طرف پھینک لیا اس نے گود میں لیا وہ ساری تفصیل آپ تبلیم میں پڑ رہے ہیں کیوں ماں اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے جانی نیت تھی وہ چونے پوری کرے ہیں اس لیے اللہ کے بندوں یہ پوری فصل جو ہے کیا کروں یہ ساری جو ہے ایک سو ستار سے دو سو دو تک اس قابل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو چھپا دے ورنہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا کیسے ڈاکو اور غاسب ہیں اندر زبردستی حکومتیں بھالے بیٹھے ہیں یہ فصل پوری چاہے کہ یہ حکمران نہیں ہیں نہ ان کو کوئی امام کہے نہ خلیفہ کہے وہ خلیفوں اور حکومتوں والی حدیثیں ان کے لیے نہ پڑو اللہ کے لیے یہ تو ظالم ہیں آپ ان کو کیوں مدد دے رہے ہیں کیوں وہ حدیثیں مسلمان غریبوں کے خراب پر رہے ہیں اگر کوئی کوشت کرتا آپ کہتے ہیں باغی باغی آپ آپ جھوٹے ہیں جو دین کو نقصان پچھا رہے ہیں یہ حکمران نہیں ظالم ان کی حکومت ایک دن کے لیے صحیح نہیں تو امام فرماتے ہیں ابو حنیفہ اس کو باغم کرتے ہو جس نے زیر پینہ قبول کر لیا دیل میں کوڑے کھائے مگر فرمایا نہیں میں ظالموں کا ساتھ نہیں گے سکتا اور حضرت زید بن علی امام زید بن عبدین کے بیڑے دب حشام کے خراب اٹھے امام نے فرمایا کافروں سے جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زید کا ساتھ اور فرمایا اگر رسول اللہ نے صحابہ بدر کے بارے میں وہ شان نہ بیان کر لی ہوتی تو میں یہی کہتا کہ جو زید بن علی کا ساتھ دیں گے ان کو وہی صحاب ہوگا جو بدر کی حفیتوں کا امام ایسا غاضی تھا مجاہد تھا یہی امام مالک تھا یہ بعد میں ماریں کھا کر کانپ کہ نہیں نہیں جو باٹھ گیا بیٹھ گیا انہوں نے برباد یہ شکر ہے کہ بعد میں بیبن حضم رحمت اللہ نے اچھا لکھا بہت اچھا لکھا کہ یہ کوئی خریفہ نہیں یہ میرے پاس کتاب جس کا میں نے ایک مرد پا ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کتاب مجھے نہ ملتی تو میں سمتہ میری زندگی زائے گئے اعلی آواصن والقواسن ایک اعلی آواصن میں اعلی آواصن میں وہ لکھی ہے قاضی بکر وہ کچھ نہیں یہ اعلی آواصن والقواسن پھر زبین سنتِ بلکار یہ مجھے وہاں پیسل یونیورسی سے ملی وہاں میرے دوست سے بچہ لائبرین تھا یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب میں دی تھی اس کے فوٹو سٹیٹ کرا کر بھیجی سنت کے دفاع میں اسی بڑی کتاب کوئی نہیں کی اور امام شاکانی فرماتے ہیں یمن نے اسلام کو کچھ نہ دیا ہوتا سوائے اس کتاب کے یہی کتاب سنت کا دفاع جو اس کہتے ہیں کہ ظالم بھی خلیف ہیں اور یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی ان میں شامر ہو گیا اس نے پھر اہل سنت کی کتابوں میں پوری فصل لکھی کہ آپ نے اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھیں یہ بے وکفر نادان ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں یہ پڑو امام زحبیر سارے ابن حضم سب مرون کہتے ہیں یزید کے اور سارے کوئی خلیفہ نہیں اور اس نے بچایا ورنہ وہ یمنی لے گا تھا یہ اہل سنت کا مطلب ہے جو ظالموں کی حمایت کر تو امام نے پھر اس پر لکھا اور یہ امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا جو سارے رکھ لتنے ہیں فتر باری میں بن حضم کہ اجماع ہو گیا فقہ اور کون سے اجماع جو جھوٹیاں کھا کر مان گا کہ جو بیٹھ جا ٹھیک ہے امام نے کہا امام ابن حضم فرمادتے ہیں ورائیتو لباز امن نصب نفس اللہ لیمامت والقلام افردین سوراً ذاکرہ افیل اجماع چھتر صفحہ اور جلد ہے اس کی آٹھیں امام ابن حضم رحمت آپ دیکھیں یہ نصلاً اموی ہیں بنو میہ سے مگر عالم ہے ظاہر ہے کتاب و سنت کا دیوانہ تھا عالم حلال لکھی وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو ذیم کا عالم کہتا اور کتاب میں لکھتا ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا ہے اجماع کا کہ اجماع ہو گیا کہتے ہیں اس میں ایسی باتیں اس نے کہیں کہ اگر وہ اس سے خاموش رہتا نہ لکھ رہا تو اس کی آقبت کے لئے اچھا ہوتا اس نے اپنی آقبت گندی کی وہاں سے لے کر ایسی باتیں کی بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لئے اچھا تھا ایسی کتاب لکھنے سے وہ گنگا رہتا امام لکھتا ہے جس میں دین کی غیرت تھی وہ شیخ العجیس نہیں تھا کہ چندے لو ملوکیتوں سے ارکھاؤ ملوکیت ٹھیک ہے ملوکیت جو اسلام میں کہ دردین اس ملوکیت حرام اس اقبال فڑاتے ہیں اس نبی کے مانے جس کے دین میں ملوکیت کفر ہے بندہ ملک بند ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو مسکر میں ساتھ دیتے ہیں ظالم بادشاہوں کا پیسے کھاتے ہیں ان سے فانڈ لیتے ہیں اور ملوکیتوں سے چلاتے ہیں ان کی حمارت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر وہ گنگا ہوتا تھا تھا وہو ابن مجاہد تو اس نے جو حوالے دیئے ہیں کہ اس بات پر بھی رما کا اتفاق اتفاق تو ہونا تھا دندے پڑے سارے مان گئے یہ قرآن حدیث کی بجائے بنا گیا ایٹ ٹیڑی کر دی کیا مسئلہ لکھ لیا توبہ توبہ دین کو چھوڑی پیر دی کہ اس پر اجماع ہو گیا امت کا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کرے ان کے خلاف نہیں اٹھنا اس کو ابن حدن کرتے ہیں کاش یہ گنگا ہو نہ کتاب لکھتا اس کی آقبل سمر جاتی ہے پس تازم تو ذالے تمام فرماتا میں کہاں ہو گیا یہ مسئلہ دیکھ کر میرے روم کے کھڑے ہو گئے کہ ظالم دین کو زبا کر دی کہ ظالم بیٹھنے ان کے خلاف نہ اٹھو اور اللہ کی قسم اس سے بڑا جرم میں یہ نظر آیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پڑھا کہ اگر اجماع ہے تو جو اجماع کے خلاف کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اجماع چھوٹی بات ہوں تھی کہ سارے عالم متفق ہیں پھر جیسے باہر نے کہاں مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا کہتا ہے اس کو پتا نہیں تھا موروی بنا پھرتا تھا کہ ہر را کے دن پورا مدینہ سارے صحابہ تعبین جو زندہ تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے ہی نہیں اٹھے تو اجماع اگر ہے تو کافر ہوگا سارے چھارا مدینہ جتنے زندہ تھے مہادر انسار امام حسین تنہ نہیں رہا یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ سارے عمد ساتھ تھی صرف یہ گونگے تھے ڈرے ہوئے جب امام حسین نے ایک شہادت دے کر جرد دلائی پورا مدینہ باغ گئی ایک بھی نہیں کہا ابن عمر کے سوا ابن عمر تو کمزور آدمی جو بیٹھ گیا اس کا ساتھ دیتے دردتے بیچارے مگر باقی سارا مدینہ مہادر انسار بھال تین دن مدینہ شریف پھر تباہ کیا گیا جلو ان بیچاروں کس میں شہادت دی تو فرماتے ہیں یہ موروی جو تھا ابن مجاہد تائی اس کو پتا نہیں تھا کہ حفاظل صحابہ جو چوٹی کے صحابہ تھے وَبْقِيَتَ الْصَلْحَ اور جو نیک لوگ زندہ چھو سکت یوم الحر رہا وہ مدینہ والی جنگ میں کربلا کے پاس خیارہ جوالا یزید ابن معاویہ وَنَّ ابن زبیر وَمَنْ تَعْمِنْ خِيَارِ النَّاسِ خَرَجُولَا اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی اور انگلت مسلمان اس کے تحت مکہ میں اور مدینہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چین کر وہ خریفہ نہیں بنے وَأَنَّ الْحُسَيْنَ عَبْنَ عَلِي وَمَنْ تَعْمِنْ خِيَارِ المسلمین خَرَجُولَا ایدن رضی اللہ عنہ الخارجین علی وَلَا نَا قَتْلَتَمْ کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے اور دعا سن لیں کٹڑے لے حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا یہی میری دعا ناراض ہوں لانت پر کرتا ہوں لانت پر رضی اللہ عنہ الخارجین علی جو یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو وَلَا نَا قَتْلَتَمْ اور جنہوں نے ان کو قسل کیا ایک لوگوں کو اللہ کی ان پر لانت وہ سارے حکومت کے امیزوں پر اللہ کی لانت وَنَّ الْحَسَنَ الْبَسَرِيَّ وَاقَابِرَتْ تَعْبِينَ خَرَدُ الْحَجَّاجِ بِسْئُفِنْ اور اس کے بعد کہتا چار ہزار قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قرآ وہ سارے قرآن کو مانا لے میدان میں آئے کنی قرآ کا جنگ حجاج ابن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے صحیح ابن جبہر جیسے آتراحہ اللہ کافر وہ کہتا ابن مضحط تائی جو فتحہ دیتا ہے کیا یہ سارے کافر ہو گئے ہیں اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحبار تابین کافر ہیں بَلْوَاللَّهِ مَنْ قَفْرَهُمْ فَاوَحَقُ بِالْقُفْرِ بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائٹ ہے کہ اس بدماش کو کافر کہا دیں کافر تو ہے وہ نہیں وَلَا مِنِ اللَّوْقَانَ اَخْتِلَافِ نَيْهِ اَخْفَ الْعَذَرْنَا ہو اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے ہیں کہ اس بے وکوف کو حرم نہیں ہوا مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتھا کہ مدینہ سارا اور مکہ مگر یہ تو ایسا مسئلہ جو مشہور ہے جس کو بازاروں میں گھوم والے والے بچے عورتیں بھی جانتے ہیں مدینہ اٹھا تھا حسین اٹھے تھے تابین اٹھے تھے اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو چاہیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اپنے کرام کو لغام دے کتابے لکھنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچیں کہ میں کیا بکنے لگا ہوں اور سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا میں نے اس کا حساب ناراض ہوئے ہیں اور پتہ ہے کہ ایک ایک بات پر تو اسے سوہر ہوگا جو تیری بات سن کر اس پر چلیں گے یا اس کا سواب تجھے ملے گا یا جتنوں کو توق مرا کر کے مراہ سب کا تضیح عذاب ہوگا کہتے ہیں جمال الدین فقیم نے یہ ساری عبارت لکھی اس کو قائم رکھا کوئی اطراز نہیں یہ معنی حوادہ پردیا کہ ظاہری ہے کہ ابن حضم کی اعلیٰ محللہ اے حضیثی دوہانی جاتے جہاں تک وہ گیا بیلکل خارس کتاب و سنت اربنو میاسم مگر وہ کہتا تمہیں ظالموں کی حمایت کرتا ان کا کہچو کہ یہ خلیفیں یہ ایسے یہ جیسے کسی کی دیلی کوئی لے گیا آپ اس کو خامد کہنے لگے اور خامد والی حضیثیں پڑھیں خامد کی نافرمانی نہیں کرتا وہ خامد ہو تو ہے نا حضیثیں خامد کی آپ اسے اخواہ کرنے والے پر پڑھ رہے ہیں جو امت کو اخواہ کر گیا غصب کر لی خلافتوں نے امت نے نہیں چنا وہ کب آخری فا کہ آپ وہ حضیثیں پڑھیں باغیوں والے یہ دوسری دیکھیں یہ قاضی ابو بکر ابن جساہ سین کی تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جل سورہ حضرات تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ اگر کچھ ظالم بیٹھ گیا اس کے خلاف لوگ اٹھیں بغاوت اس کو جرم رہا دیا بغاوت حکومت کی نظر میں کریا آیا کہ اٹھی یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کٹن اگر حکمران زیادتی کر رہا وہ باغی ہے اگر رئیت زیادتی کر رہی وہ باغی باغی کوئی ایسی ترم نہیں ہے وہ ایک ہی معنی ہے بغلتی نسبتی بات ہے جو حق سے ہٹے گا باغی وَقَدْرَوَبْنُ قَاسِمَ مَعَلِق یہ ایک ہزار سات سو نو سو چوتھی ام مالک اذا خراج علی امام عادل خارج جنوازہ بددہ فول ہے مصر عمر بن عبدالزیز امام مارک نے فرمایا اگر تو کوئی حکمران ہے عادل عمر بن عبدالزیز جیسا پھر کوئی خبیص اٹھتا اور عمت میں گربت ڈالتا تو پھر فرض ہے کہ لوگ اس عادل حکمران کا ساتھ اس خلیفہ کا ساتھ اور اس ظالم کا سر کچھ لیں فَأَمَّا غَيْرُ فَضَعُ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَالِمِ مِثْلِ اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم ہی اٹھکڑا ہوا تو پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں اللہ کو نبت دیں دیں کہ وہ ظالم سے ظالم کو جو سنیاں مروا رہا ہے آپ تماشا دیکھیں ظالم ہے تو ظالم سے بہتا رہے سن مہین تاکہ من قلعہ ما پھر اللہ ان دونوں سے بذلہ لے گا قیامت کے قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فَإِذَا دَعْوَادُ عُلَى مَئِيهِ پَدَا قَالَى مَالِكِ اِذَا عَبُوْ جَعْلِ الْإِمَانِ فَقَامَ عَلَى اِخْوَانُ قُوْتِمْ اِذَا قَالَى اللَّهُ وَلَجْنَ یہ سونلا ہے مسئلہ یہ ساری حدیثیں کتابت پرنے شیو خود کو جا کر پڑھا دیں کہ یہ حدیثیں ظالموں کے لیے نہ خدا کے لیے پڑھیں جو دین میں خلیفہ آکے چنا ہوا یہ ہے ان کے لیے بلکہ اس کی صرف نافرمانی کریں گے ہم غرض بات میں مگر بغاوت نہیں کریں کافی حد تک برداز کریں گے جب تک انتہان ہوگی تو امام مالک فرماتے ہیں جب کسی امام کی بیعت ہو جائیں بیعت آپ نے کئی خطبوں میں سنا ہے اس کا نام نہیں کہ میں کوش کروں اور لوگوں سے پھر انب کرا لوں یہ تو پسا ہے کہ ڈنڈا ہے لوگ بیٹھے ہیں وہ اوپر لوگ دیں گے وہ بے شک دس فیصد ہی آئیں فرض کر لیا جائے گا 99 فیصد آئیں ہم دیکھتے ہیں نا یہ تو آجے یہ نہیں بیعت بیعت وہی ہے کہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں کسی کے پاس حکومت نہیں ہے لوگ خود جا کر کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کو حکمران بنائیں یہ بیعت کہ لوگ سعودہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنی جو امانت تھی وہ آپ کے ساتھ پر فرمایا جب خلیفے کی بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں تو جنگ کی جائے گی ان بھائیوں کے خلاف اگر پہلا آدمی عادل ہوگا پہلا حکمران عادل ہے نا خواہم خواہم یہ اٹھ کھڑے فَمَّهَاُلَاِ فَرَا بَيْتَ اِذَا کَانَا بُوِیَا الْحَمَلْخَوْف اور اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے کعب بنو عباس بیعت ہو بھی لکھتے ہیں بیٹھ گئے لو بیعت پہ کس کی موت آئی ہوئی کہ بیعت نہ کریں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضمیر بیجنے والے تو ہر زمانے میں تو امام مارک فرماتے ہیں فَمَّهَاُلَاِ فَرَا بَيْتَ یہ ہمارے زمانے کے جو ہیں نا منصور صفا وغیرہ ان کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے بے شکا ہاتھ میں ہاتھ لے لیں لوگوں سے منع ہیں یہ بیعت کوئی نہیں اِذَا کَانَا بُوِیَا الْحَمَلْخَوْف ان کی بیعت لو خوف کی وجہ سے کریں درست کے کوئی کرتے ہیں یہ وہ بیعت نہیں ہے جو رزا مندی سے ہوتی تو یہ بھی بیعت میں نے پڑھ لی کہ ظالم جو ہیں نا ان کے خلاف اٹھنے والا جو ان کے ساتھ دو بشرت کے وہ عادل ہو دوسرا جو ہے وہ جھوٹا وہ حکمران بھی اس کو کوئی حق یہ ہے امام ابن حضر یہ لکھتے ہیں بارویں جلد فتر باری اب اس میں باغیوں کے بارے میں لکھتے ہیں یہ پڑھ لیں یہ سب ان کے پاس پڑھتے ہیں فیصلہ گھر میں بیٹھے کر لے ہیں کہ نہیں وہ حکمران جو تھا ان کا چچا ہے نا جو حکومت پر بیٹھتا ہے اور اللہ کے بندے مرد ہیں ولی صاحبی وہ باغی تو امام فرماتے ہیں یہ دو سو پچاسی اور دو سو چیسی تو فرماتے ہیں فین نملا قسم ہے کہ دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں ایک وہ ہیں جو بالکل مرتد ہوتے ہیں اردین سے نکل جاتے ہیں جیسے حضر عبقر کے خلاف اٹھ کر رہے ہیں کہ زکاة نہیں دیں گے ایک دوسرا گروہ ہے جن کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا کوئی نیا ایمان نہیں ہوتا وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں مگر وہ حکومت کے لئے اٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں سیاسی تھا تو کیسا جادو سر پر ٹڑ گیا کہ سیاست نہیں تو اسلام ہے کس کا نام آپ بڑے فرزے کرتے ہیں کہ امام فرماتے کا دگرہ سیاسی تھا دین ہوتا شرم سے ڈوب مرت جس دین میں سیاست نہیں وہ ہندویزم ہے وہ عیسائیت ہے بودمت ہے اسلام نہیں اسلام نے تو پہلی بات ہی ہے کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے ہیں حکومت کی باغ دور نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی اب حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے خلافہ ہوں یہاں سیاست عبادت مکاری نہیں ہے ملک کا انتظام اللہ کی قانون کے مطابق چلانا نماز روزے سے بڑی عبادت امت کو ٹھیک لے کر چلے وہم اللہ کس میں نے ہے تو فرماتے ہیں یہ سلطنت کے لئے جو اٹھتے ہیں یہ بھی دو قسم کی قسم من خراجل غضب لدین یہ ایک سطری کافی ہے سارا کربنا آگیا اس میں پجا دو ہر شیخ الحدیث تک کہ اگر بخاری پڑھتے ہو نکالو فضرباری فرماتے ہیں ایک گروہ ہیں جو نکلے ہیں سلطنت کے لئے مگر اپنے لئے نہیں وہ اکدار نسلی نہیں چاہتے کیاش کریں گے معلوم غضب الدین انہیں دین کا جوش آیا ہے مینہ دل جور الولاد کیونکہ حکمران جو ہیں وہ غلط ہو گئے حکمران ظالم ہو گئے دین چھوڑ دیا ترکی عملیں بسننت نبیہ اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا انہیں چھوڑ دیا اس لئے یہ بیچارے اٹھے ہیں کہ ہماری زندگی ملا کے رسول کے دین پر عمل تم نے چھوڑ دیا یہ کون ہے پھر یہ باغی ہیں فہاولائے اہر و حق یہ باغی نہیں ہیں یہ حق والے اور کون ہے وہ وَمِنْحُنْ حُسَائِنْ عِبْنْ عَلِي وَاَحْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّ وَالْقُرْرَى اللَّذِينَ خَرَجُوا الْحَجَّازِ وہی ابن حضم والے والے انہی اہلِ حق میں سے ہیں جو صرف دین کی غیرت سے اٹھے تھے حسین ابن علی ہیں مدینے والے ہیں حررہ میں اور وہ قاری ہیں چار ہزار قاری ایک آزار عالمی چار ہزار دو سارے شہروں میں تھا اس ورح پوری دنیا میں حجاز کے مقابلہ میں آیا جانے دین یہ دیروز جماز میں پڑھنا کربلا پڑھنا روک جانا پتہ چلے جو عالم اسلام میں قاری تھا نکل کھڑا ہو جانے دین ارباد میں تباہ ہوئے تو فرماتے ہیں وہ قاری جو حجاز کے مقابلے اٹھے وَاَقِسْمُنْ خَرَجُوا الْتَلَى بِالْمُلْقَ فَقْسْوَادْ قَانْفِينَ شُبَى وَالْعَمْدِلَا وَمُلْبْغَادْ ایک طولہ ہوگا جن کے پیش نظر آپ کے سانے سامنے یہ مضمون بیان کر دیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہلِ اسلام کے لیے سب سے مقدم پھر نماز روزے سے بزیادہ فکر یہ کریں کہ ہمارے ملکوں میں باغ دور جو سنبھالے ہوئی کیسے ہو اللہ رسول کے مطی ہیں تو ان سے محبت دین ہے ان کے لیے دعائیں مانگنا ان کی خیر خواہی ان کے حق میں یہ دعائیں کہ اللہ انہیں کامیابی لازم اور اگر وہ ظالم ہیں ہم ان سے بغض کریں گے حدیث پاہ بغض کرو ان پر لال کرو اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان ظالموں سے جان شڑاوے اور جہاں تک ہو سکے ان کا کوئی ساتھ نہ دو یہ دین ہے بالکل یہ خلاصہ ہے ورنہ فقہ اور حدیث کے دفتر اس پر ڈھیروں ڈھیروں مگر غلط ہو جانے کی وجہ سے یہ فصل جو میں نے بیان کر دی یہ ترجمہ کرا دو اللہ کے بندوں یہ چالی پچاس صفحے جہاں ہیں واضح کر دیا اس نے کہ حکمران سمجھو تو صحیح ہوتا کون ہے جو تخت سمبال لے وہ حکمران جو زبردستی چھینیں گا وہ خلیفہ نہیں ہے نہ اس کے لیے کوئی حدیث ہے وہ ظالم ہے اس سے حکومت چھینی فرض ہے بغاوت نہیں ہے عبادت صرف دین وارا جو ہے اس کے اخلاف نہیں اٹھنا اس کا ساتھ دینا اس کا مدد کرنا اس کی حمید کرنا یہ بالکل دین اسلام باقی وہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کتاب میں لوگ لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں کہ لو جی اس کے ساتھ جہاد کیلئے کیوں گا پھر اگر وہ برا تھا صحیح بخاری دیکھنا عبود داود دیکھنا یہ تھا اللہ کے رسول نے میرے بانی فرمائی کہ ہمارا کام رکا نہیں فرمایا امام بر بھی ہوگا یا فادر ہوگا حکمران نیک ہوگا یا بدماش ہوگا جہاد نہ رکنا تم نہ دیکھنا وہ جہنم میں جائے تم نیت نیک سے جہاد کرنا جب نماز کی باری آئی فرمایا کوئی آدمی نیک ہو بدماش ہوگا نماز نہیں چھولنا یہ بھی میں نے بہت امت لیے یہ بھی میرا پانی یاد رکھیں میں نے یہ اندشار نہیں چاہتا میں یہ کہتا ہوں کام جو ہے یعنی سٹاپ ہونے چاہیے اس پر سے نفرت کرو اس کو علاق کرنے ہی کوش کرو دعائیں کرو اللہ کوئی موقع دے مگر کام سب ہونے چاہیے اگر حجاج ظالم جیسا بھی نماز پڑھا رہا گا صحیح بخاری میں ابن امروز کے پیسے نماز پڑھتے یہی ان کی دریلیں ہیں کمبختوں کی بیلموں کی کہ فرانے نے حج کرائے لوگوں نے کیوں پڑھا بھئی کہیں دین نہیں آتا جو حج پڑھائے گا گری ہونا چاہیے فاسق پڑھتے رہے لوگ ان کے پیسے پڑھتے ہیں علامہ نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائے اور جب جلیل تھی ہے کہ کیوں بذکار کے پیسے نماز جائے فرماتے ہیں لوگوں نے حجات کے پیسے نہیں پڑھیں وہاں افسق قہر البریہ امام بن فرماتے جو کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا لوگ اس کے پیسے نماز پڑھتے تھے اس لیے نماز جو موضی کہنا چھوڑو کسی موضی کی بات نہیں مانتے ہر فرقے کے پیسے پڑھو ہر شخص کے پیسے پڑھو اس کے عمار اس کے ساتھ دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیسے نہ پڑھو خارجی کے پیسے نہ پڑھو کو علی کو گاریوں سے دے بختہ پھرے گا خارجی نماز نہیں چھوڑ سکے ابن حضم عمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میدانِ عرفات میں ایسا اعتماع ہوئے لوگ یہ بھی دادنی میری پلے بانتے ہیں امت کی وحد چلیے قربانی دیں گے ہم اس سے نفرت کریں گے وہ بھی مان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے نماز اگر ہم لگ کریں گے جن کی تکلے ہو جائے گا نماز مسلمانوں کی وحدت ہے کسی مسجد میں ہو رہا ہے یہ قبلہ پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا تو تین گروہ آگئے میدانِ عرفات میں تینوں کا آپس میں جگرہ تو زمانے میں حکومت ایک طرف عبداللہ بن زبیر ایک طرف عبدالل ملک بن مروان کے لوگ تھے ایک طرف نجدہ خارجی تھا ابن عمر ان جگرہ میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا افساد میں نہیں ہوں مگر نماز ان سب کی پیچھے پڑھتے ہیں جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز صاحب کے پیچھے پڑھ رہا قرآن نے کہا جب نیکی کی کوئی آواز دے تو میں کیوں نہ اس کی مانوں اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا جب وہ کہہ گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا تو نماز خدا کے لیے چھوڑے بالکل یہ لکھتے ہیں بیدتی کے پیچھے نماز اللہ ان پر کرے جس کے یہ لائق ظالم ہیں اہلِ حدیث ہیں یہ دوسرے سب ظالم ہیں میں نے ان میں پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس نہیں یہ اہلِ باطل بھئی یہ ایک منگرد باتیں ہیں کیا سی بات آپ اللہ رسول کی بات بکھائیں کہیں اللہ نے کہا کہ قبلہ روکھے ایک شخص قرآن پر رہا اس کا عقیدہ کچھ ہے دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا ظالم اب بھی کتاب میں آ رہے ہیں بیلتی کہا پیچھے نماز جھوٹے نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے ہمیں کیا بیلتی ہے وہ حسن بسری رحمت اللہ رکھا اور یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں لوگوں نے پوچھا بیلتی اور وہ زمانے بیلتی یہ بریلوی نہیں تھے کہ درود و صلات پڑھتے تھے وہ بیلتی تھے جن کی عقیدہ نئے تھے کوئی راپس جی بن گئے تھے کوئی خارج جی بن گئے پوچھا عقیدے کے بیلتی عقیدے میں فرمایا صلح خلفہ ہو رہا ہے بیلتی بر نماز اس کے پیچھے اس کی بیلت کا بار اس پر ہوگا تجھے کسی نے کہا کہ عقیدہ پوچھے اور جلی رویتیں بنا دیں کہ ان کی نماز قبور نہیں ہماری بھئی آپ کو کیا فکر پڑی اس کی نہیں قبور ہوگی آپ کی نیت نیک ہے ہو جائے کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتا کرو کہ امام کی پہلے آپ اللہ تعالی کو یہ ٹھیکس کریں کہ مالویس حقی ہو گئی پڑھیں نماز نہیں بھئی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے آپ اپنی نیت نیک کریں قرآن پڑھ رہا اور قبلہ رہا لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہم بھئی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے قرآن پڑھ رہا پر حملہ کرنے جیسے عراق میں ہو گیا افغانستان میں یہاں بھی کوئی کاردے کمبخت پینسٹ کی جنگ کی طرح پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے نہیں حکمران کا نہیں یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے دار الاسلام ہے اس کا ایک چپہ مسجد ہے پھر ہم مر مٹیں گے پھر کسی کے اعلان کی ضرورت نہیں ہر مسلمان مر دورت پر فرض ہو جائے گا کہ ملک کی فاضل کریں دار الاسلام مسجد کی طرح جو مسلمانوں کا علاقہ چھوٹی بات نہیں ہوتا عمل کریں یہ حکمران یہ نار کریں ان کی کس مرد ہے مگر وہ علاقہ مسجد ہے ہم نے اس لیے لیا کہ یہاں اسلام تلائیں کبھی چل پڑے اللہ کو منظور ہوگا ایک انچ نہیں گمہ ہونے دے گا حجوم العدو بے الارض المسلمین جب بشمل مسلمانوں کے ملک میں گوثا ہے پھر کسی اعلان کی ضرورت ہر مرد اور غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنا ملک ازاد کرائے اس لیے ایک طرف یہ بھی بات یاد رکھنی ہے ظالم حکمرانوں وارا مسئلہ بھی یاد رکھنا مگر نمازیں پڑھنا دہا دو ساتھ دینا اور زکاة اگر بہتر مال مانگے سے دینا ہم بڑی ہو جائیں گے اگر وہ لوٹ جائیں گے کھا لیں گے اللہ صحیح جا کر خود ہی معاملہ ان کا ہوگا ہمیں یہی حکم ہے قائمہ جور کو دے دو ظالم ہے تو دے دو ان کو غلط کریں گے تو بکٹنگ اس لیے امت کی وحدت حضور کو کتنی مطلوب ٹکرے نہ ہو جائیں آپس میں اصلاح کی کوش کرو درست کرنے کی ساری کوش کرو مگر اتفاق قائم رکھو بلکل اس اتفاق میں خلال نہیں آنا چاہیے اور اس سلسلے میں ایک بات جو کئی برتبہ کئی وحدت میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ جو نماز کے اللہ اگران اس ممبر کے ان کی رائی حقیقت نہیں ہے کرف اجدین رفات پر دوسرے رائی کچھ نہیں ہے یہ صحابہ اکرام سے لوگ ساری طرح پڑھ رہے ہیں امت کے چوٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی ان میں سے بے نماز نہیں ہے کوئی گمرہ نہیں ہے ترجیح کا معامل ہے میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ ثبوت ملتا فاتحہ پڑھنے کا پڑھے دوسرا سمجھتا ہے اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے یاد رکھو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں نماز ہیں ساری امت کی ضرورتہ ہیں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں ایک امت کا آدمی بھی نہیں جو غلط علمات پڑھ رہا ہے سب کے پاس یہ حدیث ہے یا صحابہ اکرام کا طرز حمل ہے کوئی گمرہ نہیں بلکل سارے ٹھیک ہیں کوئی فکر نہ کرو بس یہ بات یاد رکھو کہ ابو آمر ہنفی اور کفال شافی ایک دور میں دو امام تھے چوٹھی تھے اور کئی مرتبہ اگر کوئی فاتھ ہو جاتا وہاں اکٹھے ہوتے تو لوگ اس موقع کے منصر رہتے تھے کہ یہ دو امام آئیں گے وہاں تو یہ ساری صحاب کے لئے قرآن خانی وغیر آئیے کولش اور نہیں ہوتے تھے لوگ افسوس کرتے تھے دعا کرتے تھے تو لوگ منصر رہتے تھے کہ یہ دونوں امام آئیں گے کوئی مسئلہ چھے دو سوال چھے دو تو پھر علم کے دریاب بیٹھے تھے امام وہ آمر ہنفی دلائل دیتے لوگ کتاب میں نوٹ بکیں ساتھ رکھے وہاں رسالے بنے تھے علم تو ایک میں امام جو ہنفی جب آمر رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے تھے اب مغرب کا وقت ہوگا مسجد ٹھیک کفال شافی رحمت اللہ علیہ کیون سے مسئلہ تھے جو تم نے مسئلہ بنا رہی ہے روٹی کمانے کے لئے مسئلہ تھے حکومت ٹھیک کرنا ملک نے کرپسن ختم کرنا غریبوں کو روٹی دینا وہ مٹ گئے تم نے اپنا علوم سیدہ کیا تمہارے مدر سے چل رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہو یہ دین رہ گیا فاتحہ رہ گیا تو امام عامر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل ہو گیا کفال کی مسجد میں چلے گیا شافی رحمت اللہ علیہ تو شافی آرم نے جب دیکھا تو موزن اذان کہنے لگا تھا مغرب کا وقت ہے اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کے پہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ دو مرد باشاد اللہ اللہ دو مرد باشاد اللہ محمد رضا آہستاوا سے کہنا پھر پورے زور سے اڑیاں اٹھا کر شاد اللہ علیہ اللہ دوری یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی ابو محمد رضی اللہ عنہ کا آپ نے سکھائی مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جہاں امام کہتے ہیں سیدھی تو شافی آرم نے کہا بیا ابو عمر صاحب آئے ہنفی اذان کہو شافی اذان نہیں کہنی پتا تھا کہ دونوں سننا تھا ایک مکہ میں تھی کیا فرق پردے اب اذان دب ہنفی طریقہ سے ہوئی تو نواز کے لیے وہ نے ابو عمر کو کر دی اور کون ان مرلاؤں کو سمجھائے کیوں دین کا ستیان آس کرتے ہو اسلام ایک ہی ہے اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے آگے کر دی اب امام ابو عمر نے کہا اتنی میرا احترام کیا کبھال نے انہوں نے اللہ سینے پر آد ہنفی طریقہ چھوڑ دیا نا پر آمین ہوتی آواز سے کی رفع اعلان کیا یہ خود واقعہ مولانا نوشہ رمت اللہ رہنے اور مولانا یوسف بن عوری رحمت اللہ نے معارفہ سنننے لکھا کتنی بڑی اونٹی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں دگرتا میں رفع اعلان چھوڑ دوں وہ ہنفی کر لے کوئی اچھوٹ نہیں ہو جائے گا سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی ہیں کوئی بات نہیں کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کہا صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے رفع اعلان کرتے تھے چھوڑتے نہیں مانے گا امام ترمدی سے پڑا امام بخاری کا کون شاگر دے وہ خوش کہتے ہیں کہ کرنے والے لیچے چھوڑنے والے اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں توبہ توبہ بے نماز مرے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ بات آ جاؤ جو آپ کو پسند ہے اور اگر اچھا کریں تو اس طرح کرو جیسے امام صفیان ابن اویانہ نہ کر دی کسی نماز میں کر لیا کرو کسی نماز میں چھوڑ دیا کرو تاکہ دل میں سے یہ نفرت اور کینہ جاتا رہا ہے آپ سمجھیں دونوں حضور کی سنت ہیں فَعَلَهُ مَرَّا تَوْمَا تَعْقَوْ مَرَّا شاہ وَلَلَىٰ فرماتے ہیں کبھی حضور کسی نماز میں کر لیتے تھے ولکل سنت دونوں کی بلی گیری بنیادیں ہیں مگر فرقہ پر استعمال بھی یہ بات نہیں کہے گا مللہ یہ جس کو کہتے ہیں مللہ یہ جیئی ہے تشدد ہے دوسروں کو مسلمان نہ سمجھیں تو اللہ کے لیے یہ ایک سال کا میرا آخری خطبہ تھا اس خلافت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خیریر سے رکھیں اور حکومتِ اسلامیاں کے لیے ہمارے دلوں میں ترپ پیدا کریں آپ اپنی نمازوں میں روئیں کہ اللہ وہ دور آئے رسول اللہ کا وہ وقر عمر کا عثمان علی کا ایسا دور جس میں خلافتِ راشدہ ہو خلیفہ پھٹے کپڑے پینے لوگوں کے مکان اچھے ہیں اس کا گھرا ہوا وہ رات کو گھومیں کہ غریبوں کی خبر لے وہ بابرکت دور اسم زمین پر آ جائے واشرہ کسی لرزو بے نور رب آ اور یہ زمین اللہ کے نور سے چمک جلوے چمکے غریبوں کو بھی جنت مل جائے اس کے لیے کوئی کوئی کوشش کرو جو اصل دیر ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی نہیں یہ وقت گزاری کے لیے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہی وصحاب ادمن بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے یہ اعلان سننے ہماری مسجدی کے جو کاری صاحب ہیں میرے بھائی عبدالمنان صاحب وہ دیر سے مجھے کہہ رہے تھے اس بارے میں تو اب ان کی باری آئی ہے تو اللہ کا ایک دیندار اور نیک بندہ ہے مگر امیری قریبی اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے اس کی آدمائش کی پانچ بچیاں دی بیٹا نہیں پانچ بچیاں تو چار کی وہ شادی کر چکا ہے اب آخری بچی ہے ہے غریب اب آپ سب کے دل اس فکرہ سے ہر جانے چاہیے اور آپ سب کو چاہیے کہ جو کچھ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرسکیں یہ سمجھ کر کہ اس غریب کی بچی نہیں میری اور آپ کی بچی بہلکہ اس کی مدد کریں آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کرتا وہ دراصل مجھے خوش کرتا رشتہ تو یہی ہے نا کہ حضور کا امتی ہے اور جو مومن کو مجھے خوش کرتا وہ اللہ خوش کرتا اس لیے میرے بھائی آج آپ اس سب سے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور کتائی نہ کیا کریں کہ تھوڑا بہت دے کر جان چھڑا لیا کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا لائٹنگی بچوں کی شادیوں پر میں دیکھتا ہوں لاکھوں کا خرچ ہو جاتا مگر غریب کی بچی کے لیے جب کہتے ہیں تو آپ دس بھی سدار بھی نہیں رہتے تو یہ قابل افسوس حال ہے کہ مال اللہ کا اس کا بندہ جو ہے اللہ نے اس کو غریب بنایا میرا آپ کا انتحان کیا کہ یہ میں نے بیجا ہے کوئی نہیں آتا امیر المومن علی رضی نے فرماتا ہے انہوں نے مسکینہ رسول جب مسکین آ کر سوال کرتا ہے تو دھوکہ نہ کھا وہ مسکین نہیں آیا اللہ کا کاثدہ آیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسپیکٹر آتا ہے نا ٹیکس لینے کے لیے چاہے موں گا چاہے صاحبہ کرسیاں دو عزت کرتے ہیں کہ دنیا کے حکمران کا یہ بیجا ہوا فرماتے ہیں اللہ کا بیجا ہوا اللہ نے ازوائش کے لیے بیجا کہ تجھے امیر بنا دیا مار میں نے دیا یہ بندہ میں نے بیجا میں دیکھوں گا اور اسی لیے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ برات یم الخبیصہ میں تم تھے میرے راستے میں نکمی دیٹیز دینے کا سوچنا بھی نہ ورنہ میں اپنے حلم کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی دیتا ہوں ورنہ زمین میں دل ساتھ مار میرا اور جب میرے نام پر مانگا تو تم نے ٹکا دیکھے ٹھرخا دیا آپ کا دماد آتا اور ہم کوئی رشتے دار آتے لاکھوں نے اٹھا دیتے جب میرا بندہ ہے فرماتے ہیں من آت المسکین افقاد آتا جو مسکین کو دیتا وہ کسی کو نہیں دیتا اللہ کے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے وَمَا مَنَا الْمسکین افقاد من آللہ اور جو مسکین کو خالیل اٹھا دیتا مسکین کا تو شاید کام کسی اور درہ سے ہو جائے مگر یہ کمبخت مجرم ہو گیا کسی نے اللہ کے نام کی یہ قدر کی اللہ کے نام پر تو آپ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں تعاون کریں اللہ آپ کو عجر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عجر یہ کیا فتاوہ آن لائن کی ہر اطوار کی تمام سیریز باہر ستار پر موجود ہر اطوار کو میں اثر سے مغرب تک سوالوں کے جواب دیتا ہوں وہاں کوئی کال کی قیمت نہیں آپ دب چاہیں سوال کر سکتے ہیں مرض عورت زیرو آٹھ سو گیارہ ہزار ساتھ سو ستتر اس نمبر پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جو زیت ہیں تو اس کی سیریز بنی ہیں بڑے قیمتی سوالوں کے مولانے جواب آ دی ہیں موتیوں کو تمام ساتھی حاصل کریں سیریز ایک نمبر اور ایک کالنگ بہترین ہے اس کے علاوے ایک مجلس کی تین طلاقیں جزائے سا میرے بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے چھپا دی بہت اچھے کال کر یہ بھی ہر شخص بات رکھی کیونکہ رزانہ یہ فتنہ اٹھتا کہ کوئی شخص تین طلاق دے دیتا بے وکوفی سے تو یہ مولوی حضرات کیا تینوں ہو گئی حلالے کرو تو اللہ جزائے خیر دے رحمت فرمایا فاتھ ہو گئے پیر کرم شاہر امت اللہ انہوں نے اس پر بہت اچھی کتاب لکھی بریل بھی ہوتے یا انفی ہوتے پیوٹی کی کتاب لکھی ہے جامعہ ذر کے بھی فتوے دیئے چاروں مسئلکوں کے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے کسی حلالے کی ضرورت نہیں نقاق قیم ہے ہر شائع کا جواب دیئے یہ کتاب ہر شخص اپنے پاس رکھی اس دور کی یہ ضرورت ہے بالکل وہ کتاب ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے ایک مجلس کی تین طلاقیں اور نمازِ نبی بھی علماء البانی صاحب کی آپ لینے تاکہ سنت کے مریضہ الائد ہسپتال میں داخل ہیں ان کے لئے خصوصی ضعف رہے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ اران سن لیں پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا مگر وقت قریب آ رہا ہے صرف ایک مہینے کے قریب رہ گیا انشاءاللہ ہمارا کافلہ عمرہ کے لئے روانہ ہو جائے گا بہت لوگوں نے ساتھ لکھوا دیئے نام تو یہ آپ بھی سن لیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمرہ کے لئے اران فرمایا تھا جو لوگ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ پچیس مارچ تک ایڈوانس پچیس ہزار روپے اور پاسپورٹ جمع کروا دیں کل خرچہ کھانے کے علاوہ چار ہزار چالیس ہزار روپے تقریباً چالیس ہزار رہائش زیارات جدہ مکہ مدینہ واپس مکہ اور واپس زیار شامل جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ فون نمبر پر رابطہ کریں یہ ظاہر بھائی بیٹھے ہوئے ان سے ملاقات کر لیں اور پچیس مارچ تک وہ لوگ اپنے نام بھی لکھوا دیں اور پچیس ہزار پیش کی جمع کروا دیں پاسپورٹ وغیرہ بھی تیاری کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عمر میں بالکل اقبال کی طرح تمنا ہے بہیں پیری رہے یسر اب گریفت تقریباتے ہیں بوڑا ہو گیا ہوں تصبر میں کہتے ہیں اور مدینہ شریف کے راستے پر تیار رہو اپنے خیال میں بیچارے سوج رہنا وہ نصیب نہیں ہوا مگر میری عرض یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخر عمر میں یہ موقع دے زندگی کا طواب اعتبار ہی بہیں پیری رہے یسر اب گریفتم نواخان سرورِ آشکانہ اپنے خیال میں کہتے ہیں مدینہ شریف کو جا رہا ہوں بڑا پے میں اور نشے میں حضور کی ناتیں پڑھتا جا رہا ہوں جوہاں مرگے کے در سہرا سرِ شام کشائد پر بفکرِ آشکانہ کیسی انسان بھی ہے کہ جب پرندے کا وقت ہوتا ہے شام کا تو وہ پھر اپنے پر کھولتا ہے اپنے آشکانے کی طرح جانے کی اور مومن کا اصل آشکانہ مکہ اور مدینہ ہی ہے کتنے طرستے ہیں کہ وہاں موت آجائے ہیں حضور کے رب درودہ کے سائے میں دفن ہو جائیں جو شیخ الہن محمود الحسن رحمت اللہ رہے تھے جو بند کے بانی تھی تو ان کے نواسے تھے وہ پیامی تخلص کرتے تھے شاعر سے بعد جب آ جاتی ہے پھر مزہ آتا نہ مجھے میں پھر ختم نہیں کرتا تو جلسہ ہو رہا تھا سکول میں لوگ سیرت نبی پر تگریہ کر رہے تھے تو پیامی رحمت اللہ نے ایک شعر پڑا جس پر ہر ماسٹر سے لے کر سارا مجمع بچے روئے پیامی صاحب نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئی ہے موت کی تو فکر نہیں مگر اللہ مرنے سے پہلے روزہ رسول پر بجائے تھے پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئی ہے کہ پہنچے روزہ خیر الورا پر موت سے پہلے تو اس صرف میں یہ لوگ رابطہ ان سے کریں ماں مارت کا معنی عفت یہ بچیوں کے لئے بہترین چیز ہے یہ آپ لے گئے ہیں مولانا عفتی اللہ صاحب سے اپنی بچیوں بیٹیوں کے لئے توفہ لے جا کریں خواتینی لکھتیں ان کتابوں کا بھی اران کریں فکر اسلامی یہ بھی مولانا عفتی اللہ کے پاس ہے باتیں یہ بھی قرآن میں ہیں اصلی قسم کے اعلی قسم کے تبرکات بھی حاضر خدمت ہیں اللہ کے ہاں حرام بندوں کے لئے آسان جو چیزیں حرام ہیں ہم نے حلال کر رکھیں یہ کتاب میں بہت اچھی ہیں لے سکتے ہیں میرے ابو محمد اجاز حسین ایک جھوٹے کیس میں پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی کے لئے دعا کرائیں انشاءاللہ سب کے لئے بہت پر بھی ظلم ہو رہا اب ایک کتاب یہ میرے ساتھی نے رکھ دی تاغود کے تعاون سے جہاد وہ بات جو خطبے کے شروع میں ہوئی نا دین کو زبا کر دیا نا دعویٰ واروں یہ کتاب لے کر تاغود سے تعاون اور جہاد توبہ توبہ جس کے کفر کاؤ میں کہاں نہیں ایک فر بھی تاغود تاغود کا کفر کرو محسن اس کے ساتھ تعاون جب لوگوں نے لائے کہ تم تک تاغود سے اندر کر جہاد کرے راج پھول گیا خود مان گئے کہ واقعی ہم ایجنسیوں کا جہاد کرتے تو فترہ بنا لیا کہ تاغود سے تعاون کر کے جہاد یہ پوری کتاب اس کا بل ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جھوٹے حوالے غلط دلیلیں اور اس بارے میں اب زیادہ تبصرانی کر سکتا ایک کتاب کہوں گا بھائی ویس بھائی بیٹھیں سب سے جو اسلام کے لیے کوشت کر رہے ہیں لوگ تحریک وہ کتاب مولانا احمد رضا خان بریدوی رحمت اللہ کہ المحجت الموتمنہ المحجت الموتمنہ اس کو چھپا کر تقسیم کریں جب کانگرسی مرلاؤں نے کہا کہ ہندووں کے ساتھ اتحاد کرو اور ملک کو آزاد کراؤ میں کہتا ہوں آرہ میں اسلام میں ایسی کتاب کوئی ماں کا لال لکھ ہی نہیں سکا کہ کفار سے تعاون جائز ہے آگے حوالے کہ کفار صرف کتے ہیں اور کتوں سے جیسے آدمی شکار کر سکا اگر مسلمانوں کی حکومت بہت مضبوط ہوں اور یہ دو تر کتے ہوں کافر ان کو دوری میں ڈال کر کام دے سکر کوئی نمدشانہ کی فطرہ پھر ان سے تھوڑی بہت مذہ لینے کی اجازت ہے ورنہ کفار اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے تعلیم حجت الموتمنہ بھائی اللہ کے بندو اس دور میں ان سے باکر بانٹ دو خدا کے لیے تاکہ پتہ جارے کہ یہ کفار سے جو تعاون ہو رہا ہے کفر ہے اسلام کو چھوڑی پھیر رہے ہیں ان لوگ کسی کے ساتھ اعتدال نہیں کوئی لوشن خیالی نہیں یہ کفار ہیں ہم یا قرآن کو جھوٹا کہیں یا ظالموں سے جوستی کریں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے خیر خواہ اللہ کا قرآن جھوٹا جو کہتا ہے لا یارونکم خوالا یہ یہودی عیسائی ہندو تمہاری کبھی خیر خواہی نہیں کر سکتے جو خرابی کر سکتے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے کوئی ان پر اعتماد نہ کہ ہم قرآن کو دفن کر دیں یہ ایسی کتاب ہے میں اللہ کو گواہ کرتے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ وہ بریل دیں یہ کہونا ایسی لکھی ہے فقہاں کے حوالے سے حدیثوں سے دھدیاں اڑا دیں ہیں کون سے حوالے دے رہے ہیں کوئی مشرکوں سے مذل اللہ کے رسول کے سامنے آئے لوگ سات سو بندہ کہ حضور ہم مذل کرتے ہیں تو اللہ کے لئے دین کو نہ خراب کرو تم سے دین نہیں نہ ہوتا تو دین کو اثر حالت میں رہنے دو تاغوت سے نہ ہمارا تعاون کراؤ دین کو نہ تباہ کراؤ جہاد تو تم نے کیا کرنا اب یہ فتح جائے گی کہ تاغوت کے تعاون سے زیاد مسلمان کا بتا جانتا ہے کہ تاغوت کا تو گفر کرنا ہم پر فرد انکار کرو لانت بیجے اور اس کی دھدیاں اڑا تم تعاون کرتے حوالے جھوٹے دلیلیں جھوٹے اس پر اشارت کوئی خطبہ ہو جائے مگروال محجت الموت اللہ کے لئے اس کے پر لو میں نے کہا موتی بخیر دیا اس ہے اس کے علم اور فقہ کا تو اندازہ ہی نہیں کیا روتے ہیں لوگ کہ وہ بریل بھی ہے وہ دو بندی علم ان کا ستی پھنسے ہوئے اپنے دیروں میں قدر کرو اللہ کے کسی بندے نے بھی یہاں جو کام کیا ٹھیک ہے جو غلطی اس کو نہ مانی اللہم صلح علیہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ وسلم اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانوات ان اللہ یامر بالعدل والحسان و عطائد القربہ و ینہان الفحشائے والمنکر والبغی یائزکم لاللہ کم تذکرون